اسلام علیکم آپ ایک ایسے باکسر کے بارے میں جانتے ہیں جس نے زو کیپر کو گوریلا سے لڑنے کے لیے دس ہزار ڈالر کی آفر کی تھی ہوئے نہ حیران آپ بھی یہ سن کر تو آج کی ویڈیو ایسی مزدار اور حیران کون فیکٹ سے بھری بڑی ہے تو انتظار کس بات کا میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج فیکٹ تو شروع کرتے ہیں آج کے فیکٹ کو فیکٹ نمبر ون انٹرنیٹ تو آج کل ہر کوئی استعمال کرتا ہے اور انٹرنیٹ آج کل کے دور میں بہت زیادہ اہمیت بھی رکھت دوستو عام طور پر ہمارے ملک پاکستان میں جو انٹرنیٹ سپیڈ ہوتی ہے وہ تقریباً کی بی ایس میں یا اگر بہت زیادہ تیز ہو تو ایم بی ایس میں ہوتی ہے جو کہ دوسرے کی ترقی افتہ ممالک سے بہت کم ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ناسا کی سپیس ایجنسی کی انٹرنیٹ سپیڈ کتنی ہوتی ہے ویڈیو پاس کر کے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جب گوگل کے چیف فینینشن افیسر پیٹرک نے کہا کہ امریکہ کی اب بڑی کمپنی امریکی گھروں میں دس جی بیز کی انٹرنیٹ سپیڈ لے کر آئے گا تو اس وقت ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک سائنس فکشن ہے جو کہ آج کل کے گھریلو کنیکشن سے ایک ہزار گناہ تیز ہے لیکن دوستو ناسا کے لیے یہ سپیڈ بہت ہی زیادہ سلو ہے اگرچہ ہم سب عوامی انٹرنیٹ سے ڈیٹا بھیجتے ہیں لیکن خلائی ایجنسی ناسا اس نیٹ جس کا مطلب انرجی سائنس نیٹورک ہے اس نیٹورک کا استعمال کرتا ہے اس نیٹورک کی انٹرنیٹ سپیڈ 90 جی بیز پر سیکنڈ ہوتی ہے جو کہ اب تک کی سب سے تیز انٹرنیٹ سپیڈ ریکارڈ کی گئی ہے فیکٹ نمبر ٹو دوستو پیزا تو ہم سب میں سے کافی سارے لوگوں نے اپنے گھر پر آرڈر کیا ہوگا ویسے اگر دوسرے ممالک کو دیکھا جائے تو وہاں پر پیزا ڈیلیور کرنے کا وقت بتایا گیا ہوتا ہے اور اگر پیزا ڈیلیور کرنے میں تاخیر ہو جائے تو وہ پیزا فری ہو جاتا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ پاپا جانز نامی پیزا ویب سائٹ کے ساتھ ہوا تھا جب ایک ہیکر جس کا نام اگنازی تھا اگنازی نے پاپا جانز نامی ویب سائٹ پر پیزا آرڈر کیا تھا لیکن دو گھنٹے گزرنے کے بعد بھی پیزا اس کے گھر پر ڈیلیور نہیں ہوا تھا تو اگنازی نے غصے میں آ کر پاپا جانز نامی ویب سائٹ کو ہی ہیک کر دیا تھا فیکٹ نمبر تھری چیٹوز چپس تو آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے کھائیں ہوں گے اور ان میں چیٹوز چپس کا ایک فلیور جس کا نام فلمن ہاٹ چیٹوز ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس فلیور کو کس شخص نے اجاد کیا تھا اگر نہیں جانتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں یہ سن کر آپ بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے کہ چیٹوز کی اس فلیور کو ایک چوکیدار نے اجاد کیا ہے اس شخص کا نام ریچرڈ مانٹانیز ہے ریچرڈ جنوبی کلیفورنیا میں فری ٹولے پلانڈ میں کام کرتے تھے ریچرڈ نے چیٹوز کمپنی کے سی ای او کو چیٹوز میں چلی پاوڈر شامل کرنے کا خیال پیش کیا تھا کمپنی کے پینل کو یہ خیال پسند آیا اور اپنی کمیابی کے بعد ریچرڈ کمپنی کے صاف میں شامل ہو گئے ہیں اور اب وہ پیپسکو کمپنی کے ایگزیکٹیو کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں فیکٹ نمبر فور دوستو پانی کی بوٹلز کی اوپر اگر آپ غور کریں تو اس پر ایکسپائر ریٹ لکھی ہوتی ہے جیسے نارمل دوسری چیزوں پر لکھی ہوتی ہے لیکن پانی تو کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کتنا عرصہ بھی پانی پڑا رہے لیکن پانی کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ پانی جس چیز پر یا جس جگہ پر پڑا ہے اس جگہ کو کائی لگ جاتی ہے اس کے علاوہ کوئے میں پانی ہمیشہ رہتا ہے لیکن آپ جتنے عرصے کے بعد بھی کوئے سے پانی لکھا لیں تو پانی صاف اور تازہ ہوتا ہے اگر ایسا ہے تو پانی کی بوٹلز کے اوپر ایکسپائر ریٹ کیوں لکھی ہوتی ہے کبھی سوچا ہے آپ نے اگر اس بارے میں نہیں سوچا اور نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پانی کی بوٹلز کے اوپر جو ایکسپائر ریٹ لکھی ہوتی ہے وہ اصل میں پانی کی نہیں ہوتی بلکہ بوٹلز کی ایکسپائر ریٹ ہوتی ہے کیونکہ ایکسپائر ریٹ ہتم ہونے کے بعد باٹل میں سے پانی خود بخود لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر 5 اگر آپ لندن میں ٹیکسی ڈرائیور بننا چاہتے ہیں تو آپ کو لندن میں مجود سب جگہ کو حفظ کرنا ہوگا سننے میں یہ بہت عجیب لگتا ہے اگر آپ لندن میں ٹیکسی پر سفر کرتے ہیں تو آپ ڈرائیور سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں پر جا رہا ہے ایسا اس لیے کیونکہ لندن میں ٹیکسی ڈرائیور کو کافی قسم کے ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں جن کو دو نالج کہا جاتا ہے اس کے لیے انہیں 320 راستوں اور 25000 گلیوں کا مطالع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ 20000 لینڈ وارس اور ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کو زیادہ دلچسپی ہو ان جگہوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے جس کا یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس سارے پراسس کو مکمل ہونے میں چار سال کا عرصہ لگ سکتا ہے فیکٹ نمبر سکس کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا احرام مصر میں نہیں ہے یہ سن کر شاید آپ چونگ گئے ہوں گے کیونکہ ہم سب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا احرام مصر میں موجود ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے دنیا کا سب سے بڑا احرام مصر میں نہیں بلکہ چلولہ نامی جگہ میں واقع ہے یہ جگہ میکسیکو کے شہر پیوبلا میں موجود ہے دنیا کا یہ عظیم احرام گزہ کے سائز سے چار گناہ زیادہ اور بنیادی طور پر سب سے بڑا احرام ہے اور اس کے علاوہ یہ اب تک کی سب سے بڑی یادگار بھی ہے اس کی زیادہ تر وجہ تو اب تک معلوم نہیں ہوئی ہیں لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جزوی طور پر کسی پہاڑ کے نیچے دب گیا تھا فیکٹ نمبر سیون کہ آپ کے جسم پر بھی ضرورت سے زیادہ بال موجود ہیں اگر ہیں تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ایک نئی تحقیق کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ جسم پر ضرورت سے زیادہ بالوں کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اعلیٰ ذہانت کا مالک ہے ڈاکٹر ایلیس جو کے ایک مہر نفسیات ہیں جو بائیس سالوں سے جسمانی بالوں اور انٹیلیجنس کے مبین تعلقات پر کام کر رہے ہیں انہوں نے اسوسییشن آف یورپی کانگرس کو بتایا کہ جن لوگوں کے سینے پر زیادہ بال موجود ہوتے ہیں وہ افراد ڈاکٹرز اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ امریکہ میں میڈیکل طلبہ میں ہونے والی ایک نئی تحقیق کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ میلز ڈاکٹروں میں سے 45 فیصد زیادہ بالوں والے تھے جبکہ 10 فیصد سے کم وہ تھے جن کے بال کم تھے ڈاکٹر علی اس نے بتایا کہ اس کے علاوہ جب طلبہ میں درجہ بندی کا معاینہ کیا گیا ہو تو بالوں والے مردوں کو بہتر درجہ ملا تھا اس کے علاوہ منسا کے 117 ممبرو جن کا آئی کیو کم از کم 140 ہوتا ہے ان کے مطالعے میں یہ بھی پایا گیا ہے کہ جن لوگوں کا آئی کیو لیول زیادہ ہوتا ہے ان کے جسمانی بالوں میں گنے بالوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ انتہائی ذہین آدمی ایسے بھی دکھائی دے رہے تھے جن کے سینے کے ساتھ ساتھ کمر پر بھی بال موجود تھے فیکٹ نمبر 8 مائک ٹائشن کے بارے میں تو آپ میں سے کافی سارے لوگ جانتے ہوں گے یہ ایک مایناز باکسر ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ مائک ٹائشن نے ایک بار زو کے کیپر کو گوریلا کا کیج کھولنے کے لیے دس ہزار ڈالر کی آفر کی تھی تا کہ وہ سلور بلیک گوریلا کو فیس ٹو فیس ہرا سکے ٹائشن نے کہا کہ تیس سال پہلے وہ نیو یار کے زو میں پرائیویٹ ٹور پر اپنی ایلیا رابن گیونز کے ساتھ گئے تھے ٹائشن نے کہا کہ میں نے دیکھا وہاں پر ایک گوریلا بہت مدماش تھا اور میں نے اور میں اس کے غار میں جا کر اسے سبق سکھانا چاہتا تھا میں نے زو کیپر کو پنجرہ کھولنے کے لیے دس ہزار ڈالر کی پیشکش کی تا کہ میں اس گوریلا کو سبق سکھا سکوں لیکن زو کیپر نے انکار کر دیا تھا یہ غیر ملکی جنوروں سے متعلق ٹائشن کی ویڈ جنگلی کہانی نہیں ہے انہوں نے حال ہی میں کہا تھا کہ انیس سو نوے کی دہائی میں ان کے پالتو جنوروں میں سے ایک شیر نے خاتون پر حملہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر ادا کرنا پڑے تھے فیکٹ نمبر نائن ایک تحقیق میں یہ پتہ چلا ہے کہ غریب لوگوں کے مقابلے میں ایسے لوگ جو امیر ہوتے ہیں وہ لوگ کم فراغ دل ہوتے ہیں ایک نئی تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو لوگ خود کم دولت رکھتے ہیں تو وہ لوگ معاشرے میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈال سکتے ہیں جن لوگوں نے زیادہ سے زیادہ دولت کمائی ہوتی ہے وہ لوگ معاشرے میں کم سے کم حصہ ڈالتے ہیں گرچہ ہمدردی کی سطح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا لیکن محکقین نے کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کم دولت منت افراد کے پاس حصہ لینے والے ہر ایک سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہے اس کے علاوہ محکقین نے ایک سماجی تجربہ بھی کیا جہاں پر لوگوں کو حقیقی رقم دے کر کھیل کھیلنے کے لیے بھرتی کیا گیا تھا لوگوں کو نچلے درجے اور علا درجے کے طور پر رکھا گیا تھا جس سے یہ تیہ کرنا تھا کہ شروع میں انہیں کتنی رقم دی گئی ہے تا کہ دولت کی نشاندہ ہی کی جا سکے کھیلوں میں شریک افراد نے فیصلہ کیا کہ وہ کتنا پیسہ رکھنا چاہتے ہیں اور گروپ کو کتنا ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں جو سب کے درمیان بانڈ دیا جائے گا مجموعی طور پر نچلے درجے والے شرکاں نے زیادہ حصہ ڈالا تھا جبکہ علا درجے والے لوگوں نے اس سے بھی کم حصہ ڈالا تھا جو انہیں موقع کے ذریعے دولت ملی تھی فیکٹ نمبر ٹین میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز کی فیکٹس میں آپ کو کافی سارے فوبیا کے بارے میں بتایا تھا اس فیکٹ میں میں آپ کو ایک اور فوبیا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس فوبیا کا نام ڈیڈاسکاینو فوبیا ہے جو سکول جانے کا خوف ہوتا ہے سکول جانے والے دو سے پانچ فیصد بچوں کو یہ فوبیا زیادہ تر ہوتا ہے لفظ ڈیڈاسکو فوبیا یونانی لفظ ڈیڈاسکو سے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی سکھانے کے ہیں اور فوبوس کے معنی نفرت اور خوف کے ہوتے ہیں جو سکول جانے کا خوف ہے سکول جانے والے دو سے پانچ فیصد بچوں کو یہ فوبیا ہوتا ہے سکول جانے کے خوف کے لیے ایک اور عام فوبیا بھی ہوتا ہے جس کا نام کولائیونو فوبیا ہے جس کا مطلب لاتینی زبان میں جاننے کے ہوتے ہیں اس فوبیا کی صورت میں بچوں کو سکول جانے کی سوچ اور گبرہت ہو سکتی ہے زیادہ تر مائر نفسیات کا خیال ہے کہ عام طور پر چار سے چھ سال کی عمر کے بچوں میں ایسا فوبیا عام ہوتا ہے یہ فوبیا اس حقیقت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ پہلی بار اپنے گھر کی حفاظت کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اس فوبیا کی تشخیص کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ چھوٹا بچہ اپنے خوف کا درست اظہار کرنے سے کاثر ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نالج فیکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جلدی ہمارے اس چینل نالج فیکس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی موجود بیل آئیکن پر ضرور پیس کر دے تاکہ ہماری ہارنے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے ملقات ہوتی ہے ہماری اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ